سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر دو سو انٹو کی قربانی باب نمبر ایک میں ہم نے پڑھاتا کہ کس طرح آب زمزم کا کونہ بند ہو گیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو حکم دیا کہ وہ اس گووے کی دوبارہ خدائی کریں حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں زبا کریں گے اس سے آگے ہم باب نمبر دو کو شروع کرتے ہیں حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک مینڈہ زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب میں آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اور اب انہیں اپنی منت یاد آئے اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر عبداللہ بولے اباجان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطرب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن دازے کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹی لی عبداللہ کو بازوں سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے زبت نہ ہو سکا فوراں آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کی نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بن مخزوم کے لوگ آگئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اس طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبد المطلیب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلیب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلہ سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلیب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی معنی تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی حضرت آمنہ وحب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی ان شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی یہ شادی کے لئے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستہ میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلہ میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زباہ کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں برحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی آپ قریشی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی عام طور پر اس حالت کا غنودگی کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیداش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اور ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے البدائیہ والنہائیہ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات پھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے البدائیہ والنہائیہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا امام زہری فرماتے ہیں حاکیم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوش خبری ہوں جب میں اپنے والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعادیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکر محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے شرط صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کے بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لئے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کے بیچینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی بیداشت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے صاحب کا کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی بلادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لئے گئے تھے اس طوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننحال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہی دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکم کرما پہنچا اور عبداللہ مطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننحال میں ہیں تو انہیں لانے کے لئے عبداللہ مطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے باپ نمبر تین میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے جو مجزت رونما ہوئے ان کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ابر حیسائی نے مسلمانوں کے لئے جمسنوی خانہ کعبہ تیار کیا اس کے بارے میں جانیں گے ساتھ ہی ساتھ جب اس نے خانہ کعبہ پر اپنے ہاتھیوں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس واقعے کی تفصیل بھی اسی باب میں آئے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ